یا یہ کہیے گا سب سے پہلے تو ٹیم کے سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے آسٹریلیا اور زمبابوے کے خلاص سیریز میں سیلیکٹرز نے سکوارڈ میں کافی نئے چہروں کو موقع دیا ہے کیسا دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو ان چینچنز کو دیکھئے یہ تو ہونا تھا اور جس انداز میں پاکستان کرکٹ آگے بڑھ رہی ہے اور ایک سال ہو چکا ہے حیث محسن رضا نکری صاحب کو اور اس دوران پاکستان کرکٹ کی کچھی جو اس میں کئی ہچکولے کھائے کئی بھور میں بھی فتی اور اب پاکستان کرکٹ کو نئے فون کی ضرورت ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کو نئی سبانائی کی ضرورت ہے اور یہ وقت کی ضرورت بھی اور جو ٹیم کا آناؤنسمنٹ کیا گیا ہے اگر جو حیران کن ٹیم کے اندر تبدیلی ہے ایک طرف میڈیا میں خبریں چل رہی تھی کہ نوجوان رکیت لیپر محمد حریز جو پاکستان شاہینز کے ساتھ بطور کپتان جائے ایمرجنگ ایشر کپکٹ ٹورنمنٹ میں وہ پاکستان ٹیم کی کپتانی کے امید دوار ہے وہ آپ کو کہیں دکھائی دے نہیں رہے ہیں اور اب پاکستان کرکٹ کے منظر نامے میں اچانا ایک محمد حریزان کے متبادل کے طور پر تشاور ظلمی کی حسیب اللہ جو کہ بڑے پرومسنگ وکٹ کیپر ہیں وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جہاں تک پاکستان کرکٹ میں نئی سبدیلی کی بات ہے نئی شہروں کی بات ہے یہ بات کی غمازی کر رہی ہے کہ پاکستان کرکٹ اب ایک نئی سوچ کے ساتھ ایک نئی ویجن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے کافی انتظار کیا سید محسن رضا محسن صاحب نے کبھی انہوں نے سرجری کی بات کی کبھی انہوں نے اس بات کی کہ کئی شہروں کو اڑا دیا جائے لیکن جس طرح پاکستان کرکٹ اس پر چل رہی ہے اب پاکستان کرکٹ کو ان نئے شہروں کی ضرورت ہے لیکن جو ایک چیز واضح طور پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے پانچ منٹور منائے ہیں ان کا ویجن کچھ اور ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو سینگ ٹینک ہے اس کا ویجن دلکل ڈیفرنٹ ہے اگر تو شہداب خان کو آپ نے اپنے فیچر پلان میں نہیں رکھنا تو پھر ان کو کپتانی دینے کا مطلب سمجھ نہیں آتا دوسری طرف فائی مشرف ان کے اوپر کام کرنا چاہیے اور سید محسن رضا نکوی صاحب کو اپنی ٹین کے ساتھ کس بات پر ضرور بات کرنے چاہیے یہ جو ہائی پرفارمنس سینٹر ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا وہاں پر ایسا نہیں جب طرح بھی بابر آزم کو ٹیپ ٹیم سے ڈروپ کیا گیا تو لوگوں نے بات کرنا شروع کر دیئے جی پاکستان کرکٹ ایک نئی دیریکشن میں سے لگئی ہے بابر آزم کے بغیر دیتنا شروع کر دیا ہے بابر آزم شاہین شاہ فریدی بابر آزم کو لے کر آئے آپ ناجد کو لے کر آئے آپ دوسرے کھلاریوں کو لے کر آئے وہ پاکستان ٹیم کی دیت کی زمانت بنے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور ایک جو واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے کہ جس طرح بھی عبدالماجد بھٹی صاحب نے فرمایا کہ تیم کے کپتان کے اناؤنسمنٹ میں مزید تاخیر کی گئی ہے دیکھئے جو تیم کا کیپٹن ہوتا ہے وہ تیم کے سکوٹ کے حوالے سے ٹینک ٹینک ہوگا ٹرگٹ ٹیم کا جو کپتان ہے ماضی میں کچھ سال پہلے تک وہ بہت زیادہ انٹر فیئر کر رہا تھا لیکن اب ٹرگٹ ٹیم کا کپتان بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو بہت محنت کرنے پڑی گی اپنے آپ کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو منوانے کے لیے اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیم کے نوجوان نئے کھلاریوں کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہوگی جن کے اوپر باکستان ٹرگٹ نے اعتماد کیا ہے باقی کچھ کھلاری شامل نہیں ہے سینٹرل کانٹریکٹ میں کچھ ٹیم کا حیثہ نہیں ہے یہ ڈیبیٹ تو چلتی رہے گی